question 6 میں function given ہے graph آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے 0 کو approach کرنا ہے negative side سے جب ہم 0 کو approach کرتے ہیں تو graph میں دیکھیں left پہ کونسا graph ہے یہ کہاں پہ جا رہے ہیں یہ والی value پہ پہنچ رہے y کی which is 1 تو ہم نے اس لئے 1 لکھ دیا اس طرح جب 0 کو ہم positive سے approach کرتے ہیں right side سے approach کرتے ہیں تب بھی graph وہی value دے رہا y کی which is 1 دونوں کی same value ہے اس لئے ہم نے 1 لکھ دیا اب again ہمارے پاس 0 کی اوپر تو x 0 ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک dark circle بنو ہے 0 کی اوپر ہی تو اس لئے y کی value کیا ہے اس پہ 0 ہے اگر یہ dark circle یہاں پہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ x is equal g of 0 is 2 چونکہ 0 کی اوپر ہی ہے اس لئے اس کی value کیا ہے 0 7 میں اگر آپ دیکھیں again function میں given ہے x approaches to 3 from negative side ہم نے x equal to 3 کو approach کرنا ہے left side سے جب ہم left سے approach کرتے ہیں تو obviously ہم نے اس point کی جو line draw کی ہے اس کے left والے graph کو دیکھنا ہے left والے graph اگر دیکھیں وہ نیچے جا رہا ہے نیچے میں جی کہاں تک جائے گا y کی value کہاں تک جائے گی minus infinity جب ہم جب ہم 3 کو left side سے approach کرتے ہیں تو y کی value کہتے ہیں minus infinity جو ہم نے یہاں پہ لکھتی دی ہے جب ہم اس کو positive side سے approach کرتے ہیں تو right side والے graph دیکھیں گے which is this one وہ بھی again کہاں پہ جا رہا ہے minus infinity کی طرف جا رہا ہے تو right اور left دونوں کیا ہیں minus infinity اس کی limit کیا ہوگی minus infinity ٹھیک ہے اب x is equal to 3 q پر اس کی value کیا ہے again ہمارے پاس ایک dark circle ہے which means ki function x is equal to 3 q but defined is y یہ value ہے اگر اس کو corresponding y کی value دیکھیں تو وہ کیا ہے 1 ہے تو اس ہم نے 1 لگ دیا